موسیقی مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ کا جو اس پر چوتھا بینچ بنایا گیا ہے حمزہ شہباز صاحب اب تک خلف نہیں لے سکے اس کے لیے فیصلہ کل ہوگا بہت سی جو لیگل گورنر صاحب نے یا پریزیڈن نے جو لیگل پوزیشن دی ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے عمران خان صاحب کی عدلیہ پر تنقید کے رات کو دا بارہ وجہ عدلیہ کیوں کھلی سنڈے کو سو موٹو کیوں لیا گیا یہ سب ایشیوز ہیں پولیٹیکل ایشیوز بھی ہیں عدلیہ صاحب سے بات کرنے والے زائرہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد بھی ہو گیا ہے کیابنٹ بھی ساروں کی ملاکے بن گئے عدلہ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم عدلہ صاحب یہ چوتھا بینچ بنا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ ان کو دینا ہے زائرہ عمرے کو پر جانے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ یہ بینچ ٹوٹتے کیوں ہیں جج کیوں کہتے کہ میں نے یہ کیس نہیں سنا آپ زائرہ اتنی آپ کی عدلیہ کی پریکٹس ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس میں کاشیب ایک دو باتیں ہیں ایک بات تو متصور نہیں کی جا سکتی یا جاتی قانون اور آئین کے تحت یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ جج خاص کر عالی عدالتوں کے ججز ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز یہ کسی ذاتی منفیت یا نقصان کے باعث فیصلہ دیتے ہیں وہ تضرور ہوگا وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے اور بہت سارے معاملات میں محسوس بھی ہو جاتا ہے سب کو پر یہ ایک ان کا وقار رکھنے کے لیے یہ نہیں کسا ان کو میلس میلہ فائیڈز جو ہے میلس یا بدنیتی یہ ان کو منصوب نہیں کی جا سکتی یا نہیں جاتی جا سکتی تو ہے وہ تو اگر بدنیتی ہو صاف نظر آ رہی ہو اور وہ منصوب ہوئی جاتی ہے پر یہ ایک طریقہ ہے اور ایک سلیکہ ہے کہ جو ججز خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ انفورس کرتے ہیں اور ان کو ایک بینیفیٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بیسٹ انٹریس اف دی کیس ان دی لیٹیگنٹ انڈ انڈ انٹریس اف لاؤ ان جسٹیس ایکشن کیا ہے وہ کوئی بھی ہو عموماً جو ججز اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریکیوز کرنا یا گریز کرنا کسی مقدمے میں بیٹھنے سے اگر کوئی جج صاحب گریز کرتے ہیں تو عموماً اس کی وجوات یہ ہی ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی لکھی نہیں جاتی جو ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا پر وہ یہ لکھا جاتا ہے please put up to the chief justice for the constitution of another bench in which one of us brackets میں ان کا نام بھی ڈال دیں وہ لیکن تشیر نہیں اس کی ہوتی one of us is not a member یعنی ایک صاحب گریز کرنا چاہتے ہیں اس bench میں بیٹھنے سے اب وہ کیا کیا وجہ ہوتی ہے وجہ ومن یہ ہوتی ہے یا تو ان کا کوئی ان کے ساتھ مفاد کا تکراؤ ہے conflict of interest ہے کسی اور ذاتی کیس میں یا ان کی کوئی قربت ہے قربتداری ہے جو جج صاحب سمجھتے ہیں کہ اس قربتداری کے باعث میں شاید انصاف نہ کر سکوں اس کیس میں کیا ساتھ یہ بھی فیصلہ کرنا سیاست بھی ہوتی ہے یہ ایک چیز میں ارز کر دوں کہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ جج پہ اس پہ بڑے کافی فیصلے آئے ہیں اور شیخ محمد اکرم کا فیض نامی کیس ایک بہت بہت مشہور ہے کہ باعث کا فیصلہ کرنا کہ وہ باعث ہے کہ نہیں یہ اس جج کا اپنا ہی فیصلہ ہے اس کو کوئی اپیل کوئی کچھ دلیل نہیں دے سکتا اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں باعث نہیں ہوں اور میں انصاف کر سکتا ہوں اس کیس میں تو خواہ وہ مولوی مشتاق حسین ہو اور ملزم شہید ذلفکار علی بھٹو ہو وہ جج کی بات آپ کو ماننی پڑتی ہے اس پہ لاکھ اعتراض کیا ہو بھٹو صاحب نے بھٹو صاحب کو اعتراض تھا کہ انہوں نے خود ایس پرائیم نیسٹر مولوی مشتاق حسین کو چیف جسٹس بنانے کی وجہے اسلام ریاض حسین کو چیف جسٹس بنا دیا تھا اور مولوی صاحب کو یہ بہت زیادہ ان کے خلاف ایک دکھتا غصہ تھا ایک اناد تھی لیکن اس کیس میں صرف سیاست کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا سیاسی ہو گیا ہر معاملہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے کرٹیسزم جوڈشری پر جس طرح ہو رہا ہے کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی کہ ججز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی سیاسی کیس کو ہاتھ نہیں لگا عموماً یہ نہیں ہوتی عموماً جو چیف جسٹس بینچ بنا دیں تو وہ ججز اس کا اعترامی کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں بہت ہی شدید قسم کا ان پہ دباؤ ہو ان کی طبیعت پہ نہ گوار قسم کا اثر گزرتا ہو تب ہی کوئی جج انکار کرتا ہے کریز کرتا ہے بیٹھنے سے وہ بہت ٹھیک مطلب ہے سپیشل سرکمسٹانسز اب ان کے مجھے نہیں معلوم سرکمسٹانسز کیا ہے برکو ٹھیک ان دونوں فادر جج صاحبان کے کیا ہے چوتھا بینچ چوتھا بینچ بن رہا ہے تین بینچ ٹوٹ چکے ہیں سر جی اور آج کے دن میں بھی دوسرا تیسرا بینچ بن گیا ہے چلیں ذرا آجے امران خان صاحب پر سے امران خان صاحب کی تنقید میں آپ کو سنا دیتا ہوں بتائیے کیا ان کی تنقید جائے جلسوں میں تقریدوں میں کیا کہتے رہے امران خان صاحب ذرا سنیں کبھی میں نے قانون توڑا اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بڑھگایا آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتوں لگائی بیس بیس سو یہ امران خان صاحب نے ادھر بھی کہا یہی بات امران خان صاحب نے اپنے کراچی اور لہور کے جلسے میں بھی کہی پہلا سوال اتضاع صاحب اتوار کو عدالت لگانے پر بہت تنقید کر رہے ہیں کہ چھٹی والے دن عدالت لگائے گئی آپ کے خیال میں لگانی چاہیے تھی اس دن عدالتیں لگتی رہی ہیں چھٹی والے دن عدالت تو آپ میں نے اپنے کریئر میں بھی جا کے بیل لی ہے جج صاحب صاحب کسے گھر میں جا کے اور ان کو تقریباً آپ یہ سمجھیں جگہ کے ہی پر وہ جاگ رہے تھے کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ان کو فائر بتایا گیا کہ میں اتضاع ایسے نہ آیا ہے اور ان کے ساتھ ایک سائل ہے جس کی زمانت کرانی قبل از گفتاری ضروری ہے اور بے گناہ ہے اور اس کو ملوث کیا جا رہا ہے جج صاحب نے باقاعدہ بحث سن کے دلائل سن کے اور زمانت دی اور کوئی نو دس بجے ہوں گے اس وقت پر امومن ایسے میٹر میں جہاں وکیل اور ایک ذاتی معاملہ ہو ججز اور وکیل خود ان کے گھر پہنچ جائے ججز کر لیتے ہیں حالانکہ پٹیشنز آ رہی تھی اعلان ہو گیا تھا شباسری صاحب نے ڈیڑھ بجے عدلیہ سے اپیل کر دی تھی کہ آپ اس کیس کا سوہ موٹو لیں پارٹیوں نے اناؤنس کر دی ہم پٹیشنز لے کر جا رہے ہیں لیکن اسی دن دوپیر کو عدالت کھلی سوہ موٹو ہوا آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا تین اپریل کو نہیں میرے خیال میں ویسے ججز کو اس میں ضرورت ایسی نہیں تھی کہ پانچ ججز رات کو پہنچ جاتے ہیں اور جس طرح کے ایمیجز آئے ہیں وہ بھی ذرا ہمارے ہاتھ میں ایک نئی چیز ایک آگئی ہے نا یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس کے علاوہ جو یہ لینڈز ہے جو آر کسی کے ہاتھ میں ہے اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ سائرن بجتے ہوئے اور گاڑیاں ان میں ہوٹر چلتے ہوئے اور بتیاں جلتی ہوئیں اور پولیس وین بھی وہاں ایک کھڑی ہے پولیس ٹرک پریزنرز ٹرک اب وہ پریزنرز ٹرک تو میرا نہیں خیال کسی جج نے بلایا ہوگا پتہ نہیں کی خبر نہیں کس طرح وہ پریزنرز ٹرک بھی وہاں کھڑا تھا تو وہ ایمیج کی جو اوور لوڈنگ ہے اس میں اور جو انگریزی میں کہتے ہیں پیلم سیٹ کہ ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے چوتھا ایمیج وہ ایمیج کچھ اس روز میرے خیال میں غلط ہو گیا ہے ورنہ یہ ججز جو ہیں اور خود عمر بندیال جو چیف جسٹس ہیں یہ ٹھہری وی طبیعت کے شخص ہیں اس قسم کے ایکسائیٹبل نہیں جس طرح تین چار ججز ہمارے بڑے ایکسائیٹبل رہے ہیں ساکر صاحب رہے ہیں خاجہ جواد صاحب ابھی ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں افتخار محمد چودری صاحب ان سے زیادہ توقع ہو سکتی تھی عمر بندیال صاحب تو بڑا ایک سملی وی تک سو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھاؤں کہ تین اپریل جس دن سو موٹو لیا گیا اس دن جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اس دن آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کے ہوترز کی وجہ سے عدالت کھل گئی کیونکہ جتنی گفتگو میری بہت سے لوگوں سے ہوتی رہی ہے پچھلے کچھان دنوں میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ انتظار کیا جا سکتا تھا اگلے دن کا انتظار کیا جا سکتا تھا ایسی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپیلنگ ضرورت تھی اس دن سنڈے کو عدالت لگانے کی یا رات کو دس بجے عدالت کھلنے کی نہیں اختیار تو ان کے پاس تھا پر ضرورت مجھے بھی نہیں لگتا کہ تھی کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو سنا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے ہیں وہ پہنچے اور سینیٹر آزم نظیر تارر صاحب جو میں نے سنا ہے کہ یہ وہاں گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا وہ ایک معتبر دونوں عودوں پہ ہیں وقالاء اور وقالت کے بڑے معتبر ہیں بہت ہے تو نون لیگ کے نصر پر ایک اس میں یہ ذرا بات جو اس پہ ذرا غور کیا جانا چاہیے تھا کہ دونوں بالکل نون لیگ کے ایک سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں اور بھون صاحب نے بھی کوئی سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں بھی صدر رہا ہوں اور میں تحریک بھی چلاتا رہا ہوں اور وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جج کے لیے لیکن ایک جج کے لیے ہم نے کبھی نہیں چلائی ہم نے جوڈیشل سپریمسی کے لیے چلائی ہے تو وہ کوئی ایسی پارٹیزین تحریک نہیں تھی وہ ایک سپر یہ دونوں لوگ تو یہ دونوں لوگ تو پارٹیزین ضرور تھے اس میں میرا خیال ہے جی سر اس میں میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب یقیناً اور بہ آسانی یہ کیا ہے ہدایت دے سکتے تھے کہ بھئی آج کے دن اتنی جلدی کیا ہے کوئی قتل ہو رہا ہے کسی کا گلہ کاتا جا رہا ہے کہ اگر ووٹ نہیں پڑ رہا ہے یا پڑ رہا ہے یا اور ڈیلے ہو رہا ہے ہمارے حکم کی عدولی ہو رہی ہے تو ہم کل بلا لیں گے ان کو پوچھ لیں گے اور کہ ہمارے حکم کی عدولی کیوں کی ہے تو یہ کل پہ ہی جائے گا یا منڈے پہ ہی منڈے پہ ہی تو رات کو کی بجائے بھی اور اتوار کی بجائے بھی وہ آسانی سے کہہ سکتے تھے کوئی اس میں زیادتی ان کی جانب سے نہ ہوتی سمجھی جاتی بلکہ زیادہ معمول کی بات یہ سمجھی جاتی کہ معمول کے مطابق ہے کہ چیف سیجسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ کل آپ منڈے کو ریجسٹر کرائیں اور اس کے بعد ہم سنیں گے میں نے ایک دفعہ ایک درخواست دی جسی درخواست کا بڑا بات میں چرچا رہا کہ جمعہ رات کو درخواست دی یہ غالباً پہلی نومبر دوہزار ساتھ ساتھ کی بات ہے وجیددین صاحب کہ میں کیس کر رہا تھا وقالت کر رہا تھا کیونکہ وجیددین کینڈیڈیٹ تھے پرویز مشرف کے خلاف تو میں نے درخواست موو کی پہلی نومبر کو کہ جی روکیں کوئی حکم دیں اور حکم اس لیے مانگا کہ یہ مارشل لاؤ لگانے جا رہا ہے پرویز مشرف تو ذرا آپ ایک حکم دے دیں یہ سب ورنہ گریفتار ہو جائیں گے سارے ملک پہ ایک اُدھم آ جائے گا جعوید اقبال صاحب بینچ پہ تھے یہ جو آج کل نیب کے ہے چین میں تو انہوں نے کوئی مجھے دادرسی نہیں بلکہ میرا کچھ تھوڑا سا تضحیق ہی کی انہوں نے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے آپ کو درخت کے پیچھے نظر آتا ہے کہ مارشل لاؤ لگ رہا ہے لیکن سر میں آپ کو ایک ہون چیز بتا دوں سر جو تین تاریخ کا آرڈر تھا اس تین تاریخ کے آرڈر میں سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے انہوں نے کہا کہ نو سٹیٹ فنکشنریز اور بوڈیز سل ٹیک اینی ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل میجرے اور شل ایک سٹرکلی ایک آرڈنس سل ایک آرڈنس سل ایک آرڈنس سو یہ فیصلہ دے کر انہوں نے کم از کم جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ بجے عدالت کھل گئی شاید اس کا کوئی خطرہ ہوگا تو انہوں نے پہلے یہ آرڈر پاس کر دیا ہوا تھا عدالت نے اسی طرح کا آرڈر دوبارہ پاس کرنے کا ڈوپلیکیشن ہی تھی لیکن آپ ذرا اس سے آگے چلوں ذرا کے اجازت دیں تو کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اس میں یہ ارض کر دوں میں اس میں یہ ارض کر دوں اس میں مماثلت یہ ہے کہ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ بندی لگائی جائے اور فیصلہ کیا جائے یہ سنا دیا جائے پہلے before somebody acts تو تاکہ کوئی نہ کوئی تو رائے راست پہ رہنا چاہے گا اور اگر وہ اس دن بھی کر دیتے یعنی وہ گیارہ مجھے رات کو دروازے عدالت کے کھول دیتے اور بیٹھ کے کچھ فیصلہ کر دیتے جعوید اقبال صاحب بھی تو شاید بہتری ہوتی اور کچھ ریسٹرینٹ ہوتی جو جس حد تک سپریم کورٹ کی یا کسی ہائی کورٹ کی کہ وقار کا تعلق ہے وہ اس وقار ضرور یقیناً کچھ اس میں نظر آتا ٹھیک سر سو اس لیے حالہ کہ جسٹس صاحب یہ کیا کر سکتے تھے پر اس کی نظیریں ملتی ہیں ٹھیک سر لیکن اب ایک بات میں اس طرح آگے چلنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ سنڈے کو عدالت کھولنے کی بجائے یا گیارہ بجائے کھولنے بارے انتظار کیا جا سکتا تھا نیکسٹ ورکنگ ڈے کا یہ بتائیے سر کہ جو فیصلہ دیا گیا اس پر بھی بڑی تنقید ہے کہ ساڑھے دس بجے اسیمبلی کھولے گی یہ اجنڈا ہوگا پھر وزیراعظم کا الیکشن ہوگا بہت سے لوگوں کا خیال ہے مجھے کسی بہت سے موزز ججے سے بارے انہیں کہا کہ چینی یہ مسالہ بڑا ڈال دیا عدالت اس حد تک نہیں جانا چاہیے عدالت کو ایک فینس ہے عدالت کے درمیان اور عدالت کے درمیان آپ کو لگتا ہے کہ یہ لکھنا ٹھیک تھا کہ اتنے بجے اسیمبلی لگائیں یہ اجنڈا کریں اس کے بعد یہ کریں پھر الیکشن آف دی پرائم میسٹر کریں پھر یہ کریں یہ ٹھیک تھا یا زیادہ ہو گیا فیصلے میں سے نہیں یہ تو ایک پرنسپل بہت پرانا ہے تین چار سو سال پرانا پرنسپل ہے جس کو ٹرائکاٹومی آف پاورز کہتے ہیں کہ عدالت مداخلت نہیں کرتی مکندنہ کے امور میں اور دائرے میں اور مکندنہ عدلیہ کے دائرے میں اسی طرح انتظامیاں وہ دوسرے کے دائروں میں انٹرفیئر یا انٹر بینٹن نہیں کرتی یہ تو اصول بہت پرانا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرائکاٹومی آف پاورز یا سیپریشن آف پاورز اور اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ سپیکر نے اس آرڈر کو اگنور کیا کیونکہ اس نے یہ کہا بلکہ اس نے کہا میرا خیال ہے جہاں تک کہ اس نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ ہمارا ہاؤس کے اندر جو ہے سیڈنز جو چلنی ہے اور جساں چلنی ہے یہ ہمارا فرض ہے اور اس کو دیکھنا ہے اس میں عدالت کوئی حکامات جاری نہیں کر سکتی تو اس پہ کوئی عدالت نے بھی کوئی اس کے سپیکر پہ کوئی توہین عدالت کی کاروائی تو نہیں کی عدالت نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ واقعہ واقعتاً بات درست ہے کہ اگر کاروائی ایسی ہو جو کہ عدالت جو کہ مقننہ یا لیجسلیچر سے ہی متعلق ہو اور اس کے اپنے ذابطوں کے مطابق یا ذابطوں کے خلاف ہو رہی ہو یہ فیصہ کرنا سپیکر کا کام ہے پر اگر وہ ذابطوں کی خلاف بردی یا اس قسم کا کوئی الزام ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس میں نہ مداخلت کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اور میرا خیال ہے اسی پہ آکے باہر ٹھہری ہے اور بنیال صاحب نے کوئی ایکشن تو نہیں لیا انہوں نے میرا خیال ہے تسلیم کر لیا اس حد تک سپیکر کا جو کی رولنگ جو ہے وہ درست ہے وہ نے رولنگ کے طور پہ دی یا شاید ابزرویشن کے طور پہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے لیکن کہ اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے کسی پوائنٹ آف آرڈر پہ اس نے غالباً کھا یہ اس میں عدالت کو جی جی سر لیکن انہوں نے سٹریپٹی سپیکر کی رولنگ کو انکونسٹیویشنل ڈکلیئر کیا تھا سر ایک اور بات بتائیں اسلامباد ہائی کورڈ بھی اس رات کو کھلی تھی آپ کو سمجھاتی ہے اسلامباد ہائی کورڈ کیوں کھلی تھی اس رات کو جو یہ اخبارات میں اور میڈیا پہ آپ کے طرف سے آتا رہا ہے کہ کسی نے درخواست دینے دیئے اس دن مولوی اقبال حیدر مولوی اقبال حیدر اس کو تو ایک دفعہ عدالتوں سے ہی خارج کر دیا گیا تھا اس کی درخواست کے لیے عدالت کھولی گئی تھی سے نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے پر کھولی گئی تھی یہ تو کوئی سی نے تردید نہیں کی اسلامباد آئی کورڈ کے کسی ترجمان نے سو آپ کے خیال میں سر ہی سی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کھولی گئی تھی کوئی ٹھیک کھولی گئی تھی لیکن 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 مجھے یہ یہ عیرت ہوگی کہ مولوی اقبال حیدر جس کو سپریم کورٹ کے پرمیسز میں داخل ہونے سے ایک دفعہ خارج کر دیا گیا تھا کہ یہ داخل نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی درخواست پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کھولی گئی ہوگی پر جو سنا ہے جو شنید ہے کوئی بتایا تو نہیں کسی سے نہ کسی سے میں نے پوچھا ہے پر جو اخباروں میں اخبارات میں آئی ہیں وہ اس خدشے کے تیت اس اندیشے کے تیت کہ رات کو کوئی امرجنسی نہ لگ رہی ہو آپ تو امرجنسی کا معنی مارشل لاغ گئی ہیں وہ نہ لگ رہا ہو اور اس کو روکنے کے لیے کسی کو کوئی حکم نامہ چاہیے ایک جنرل حکم نامہ اگنسٹ دی اسٹیبلشمنٹ دی ریل اسٹیبلشمنٹ لیکن اس کے لیے تو اسلام بات اسلام بات میں سپریم کورٹ کھلی تھی سپریم کورٹ کے کھولے ہوئے آئی کورٹ بھی کھول دیں گے تو اسی وجہ سے تو کنفیوزن ملکہ کیا کرنے کے لیے عدالتیں ساری رات کو کھلی ہوئی ہیں اور پھر یہ بھی تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ پرائیم میسٹر پاکستان نہ کرتے جس کو روکنے کے لیے وہ اقبال ایدر صاحب کی درخواست بھی آئی تھی سر چلیں آہ جب وہ اقبال ایدر کی درخواست وہ دوسری طرح سے تھی جی جی پرائیم میسٹر آرمی چیف کو فارق نہ کر دے دینوڈیفائی نہ کر دے جی اس کو روکے آچھا آچھا سر اس وجہ سے اسلام بات آئی کورٹ کھولی گئی تھی پتہ نہیں وہ آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک کھلی ہے غلط کھلی سر آہ عدالت کو سائفر دیکھنا چاہیے تھا اتساز سر جی عدالت کو عمران خانزت کو سائفر یا خط دیکھنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں یا نہیں دیکھنا چاہیے تھا نہیں عدالت کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا بالکل نہیں دیکھنا چاہیے تھا انہوں نے صرف کونسٹیوشنالیٹی دیکھنی چاہیے تھا نہیں 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 ہی نہیں یہ دیکھیں نا یہ ایک معاملہ ہے کوئی اور چیز لے لیں ایک پیس آف ایویڈنس ہے یہ عمران کا دلائل میں کافی فورس ہے لیکن یہ بات ایک کلیر لی کلیر ہونی چاہیے میرے خیال میں کہ یہ چیف جسٹس کو بھیجنے کا کوئی تک نہیں بنتا آپ چیف جسٹس کو ایک سیلڈ اس میں انولپ میں ایک ڈاکومنٹ بھیج دیتے ہیں اور وہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس نے اس پہ کل دونوں تینوں فریقوں کو سرمدے کھڑا کر کے اور ان کی بیعث سننی ہو اور بغیر بیعث سننے ہوئے کوئی دوسری فریق کی کوئی چیف جسٹس یا جج فیصلہ نہیں دے سکتا تو چیف جسٹس پہلے پڑھ لیتا یہ اور پھر وہ پھر ان کی بیعث سگر ہو اور دوسری دوسری تک کارک کی کوئی چاہیی چیف جسٹس کا ایک چیز فریق کی کوئی چیز کوئی چیز کا میں نے بہت س سے لوگوں سے پوچھا کہ الیکشن کمیشور پاکستان کے لوگوں کو بلانے کا مقصد کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اگر آپ نے فیصلہ سے رولیگ بر دینا تو ایک سیپ کو بلانے کی کیازت ضرورت تھی اس دن یہ بھی بات بہت سی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بٹ میں اتراز صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ان کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں بہت سے اور مسائلیں انہوں نے خط کا ذکر کیا سازش یا مداخلت پیپلز پارٹی کیا بلاول صاحب کو حصہ بننا چاہیے شہباز شریف کیابنٹ کا ان اشیوز پر تھوڑا سا اجزاز صاحب سے سیاسی گفتگو بھی کرتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اب بریک کے بعد آپ سے ساتھ بیلکم بیک ناظرین اجزاز صاحب محسط موجود ہے اجزاز صاحب سب سے پہلے وقت تھوڑا سا کام ہم نے زیادہ عدالتی معاملے میں زیادہ ہو گیا سو اگر ہم بریفلی بہت سے ایشوز میں نے آپ سے کرنا ہے یہ جو مداخلت ورسس سازش والی بات ہو رہی ہے آپ کا ویو کیا ہے آپ نے بھی اس ڈیبیٹ کو بڑے قریب سے دیکھا سر مداخلت ورسس سازش جی جی یہ جو سائفر کے اوپر یہ جو خاطر دیوتے ہو رہی ہے نہیں نہیں اسے بلکل آ رہی ہے سر یہ آواز اجزاز صاحب کو یہ آواز ہم دوبارہ دوبارہ اگر ہم چیک کریں کہ اجزاز صاحب کی آواز کٹ گئی ہے بہت سی ایشوز ہیں اجزاز صاحب کا ایک بڑا پرانا کلپ بڑا پرانا تو نہیں تھوڑا سا پرانا کلپ ہے سال پہلے انہوں نے ایک انٹیویو میں کہا تھا ذرا وہ سن لیں وہ میں اجزاز صاحب سے ذرا سنا کے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ ہماری لائن کٹ گئی تھوڑا سا اس میں وقت جو لگے گا تو اجزاز صاحب کا امران خان صاحب کے بارے میں یا ان کو نکالنے وقت سے پہلے نکالنے کے بارے میں کیا خیال صاحب سنیے امران خان کو انہوں نے قبل از وقت اٹھایا تو ایک دوسرا امران خان ان کو پوز کر رہا ہوگا پی ڈی ایم کو وہ اگر اس نے باہر نکلا اس کا سارا کیس ہی ہے لوگ مہنگا ہی تک جائیں گے آپ کو تو وہ یہ نہیں پوچھے کہ مجھے کیوں نکال رہا ہو کہتا ہے میں بتاؤں گا مجھے کیوں نکال رہا ہوں میں ان کے پیسے پیسے لانا جانا میں ان کے پیچھے تھا میں انہوں نے دینے تو تیار نہیں تھا اب بھی تیار نہیں ہوں آپ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں ان کا اتحاب کرتا ہوں اتحاب صاحب جب تک آپ کی لائن کڑ گئے تھی ہم نے کہا ذرا پرانا کلپ آپ کا آپی کو سنا دیں لیکن سب سے پہلے مداخلت ورس سازش آپ کا ویو ذرا قوکلی بتائیں تھا کہ میں اس کے اوپر آؤں گا اب کی پولیٹک سمران خان صاحب کی مداخلت ورس سازش تو یہ تو سمپل لوجک کی بات ہے دیکھو پہلے ہوتا ہے ارادہ ارادے کے بعد اس پہ عمل ہوتا ہے ارادہ جو ہوتا ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے عمل جو ہوتا ہے وہ مطلب ایک خارجی حقیقت ہے اب ارادہ اگر دو یا دو سے زیادہ لوگوں میں بنے تو وہ سازش کہلاتا ہے اور کنسپیرسی کہلاتا ہے حالانکہ اس پہ عمل نہ ہوا ہو اور اگر عمل ہو جائے تو وہ کنسپیرسی سے بڑھ کے آہ اوفینس ایک اور دوسرا اوفینس ایکٹیب اوفینس ہو جاتا ہے اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کامیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے پہلے جو منٹس ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ کہا گیا کوئی آہ کنسپیرسی نہیں ہے نہیں سی یہ نہیں کہا اس میں اس میں کہا گیا کہ یہ اندرونی مداخلت ہے اور اس کا ڈیمارش کرنا پڑے گا کرنا چاہیے پاکستان اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں پر مداخلت اگر ہے تو بلیٹنٹ انٹر فیرنس نہیں نہیں کاشے اگر مداخلت ہے تو اس سے پہلے کنسپیرسی ہوئی ہوگی میٹنگ آف دا مائنز وہ پہلے ہوگی کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے آف آ ایکچول آہ اینٹیمنٹیگ کنسپیرسی پوٹنگ it into action تو اگر مداخلت ہے تو پھر کنسپیرسی بھی ہے اور اگر مداخلت نہیں ہے تو پھر کنسپیرسی ہو یا نہ ہو مائٹر نہیں کرتا کیا عمل درامت اس پر نہیں کیا تو فرق ہی نہیں پڑتا لیکن اگر سوچا ہے اور پھر مداخلت کر دی ہے تو اس کا مطلب کنسپیرسی بھی ہے اور مداخلت بھی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا سر یہ بتائیں اجاز صاحب بلاول صاحب کو شباز شریف صاحب کی کیابنٹ کا ایسا بننا چاہیے آپ کے خیال میں میرے خیال میں تو چیرمن بلاول ایسا بننا چاہیے آپ کے خیال میں میرے خیال میں میرے خیال میں تو وہ اس کا دونچہ ہی ہے اگر دونچہ ایسا ہے تو ان کا فورن منسٹر بننا چاہیے سر لیکن میری پارٹی کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ of the people believe کہ بننا چاہیے and he'll make a very good foreign منسٹر آپ کے خیال میں بننا چاہیے سر آپ کے خیال میں میں اپنے خیال ہی بتا رہا ہوں کہ i'm not the 95% اچھا you're not the 95% تو وہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں اور ان کی رائے ہیں صاحب رائے ہیں اور overwhelming رائے ہیں کہ he has the tradition of being foreign minister and foreign affair is in his blood نانے سے لے کے نانے جیسا تو foreign minister شہد پاکستان میں کوئی آیا ہی نہیں ہے میں سے آن کریم آئے گا سر اے بھی کہتے ہیں آن کریم آئے گا بھی کوئی نہیں سر اے بھی کر دے ہو جان دے ہو مطلب وہ نانا جو نہیں یہ مجھے نہیں پتا ہوں i think i think i think chairman will make a very good foreign minister and shabaz shereef as prime minister would be very proud to have chairman below as foreign minister sir یہ بتا ہے یہ بتایے اجزاز صاحب آپ کا میں نے وہ sound چلایا i'm sure آپ نے سنا ہوگا آپ کی sound تھوڑی سی کٹ گئی تھی مائی طرف جب آپ نے کہا اگر عمران خان کو نکال دیا تو وہ پھرائے گا اور کہے گا مجھے دو تیک سر یہ دو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ اب ہو گیا ہے کہ اس کو وقت سے پہلے نکالا گیا اور اس کا بیانیاں دوبارہ چل پڑا پی ٹی آئی کا آپ نے یہ بھی کہا کے لوگ مہنگائی بھی بھول جائیں گے یہ آپ کے الفاظ تھے آج سے سال پہلے کہ لوگ مہنگائی شنگائی بھول جائیں گے ہاں میں تو یہ کہا ہوا ہے میں آپ اس سے کوئی تنائی تو نہیں کر رہا ہوں بالکل کہا ہے اور یہ ہوتا ہے ایسے ہے آپ کو میں عرض کروں یہ اب لوگ بزرگوں کی ذرا سنیں تو بہتر ہو شاید پی این اے کی مومنٹ جتنی ویشس مومنٹ جتنی جابرانہ مومنٹ پاکستان میں شاید نہیں چلی حالانکہ وہ بڑی مائنورٹی مومنٹ تھی پر اس میں یہ آگیا نظام مصطفیٰ آگیا اس میں مولا سارے اور بڑے تشدد سب کچھ آگیا پر پانچ جولائی انیس سو ستر کو ستر کو ذکار علی بھٹو شہید کو اٹایا گیا اور گرستار کر لیا گیا گیارہ جولائی انیس سو ستر تھا کوئی پر کوئی پی این اے کا نام لےوا نظر نہیں آتا تھا کوئی اور وہ انہوں نے بھی مہنگائی انیس سو ستر کی مہنگائی تک لے کے جانا تھا وہ کہتے تھے وعدہ کرتے تھے کہ انیس سو ستر والی قیمتیں لے کے آئیں گے نائنٹین سیمٹی سیون میں آپ کو یاد ہوگا اور ایک نظر نہیں آتا تھا پی این اے غائب ہو گئی تحلیل ہو گئی اور یہ لوگ بھی ہمارے کافی آہ 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 تیزی میں اوپینین بدلنے والے میں آپ کو بتا کیا بتا ہوں آہ آج کر لگے میں کہ جی بیلی کیوں نہیں ہے یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے آپ کے میڈیا پہ جو لگا ہے اور وہ آہ اور شہباز شریف کو شہباز شریف کو گالی دے رہا ہے اور گالی مطلب ہے برا بلا کہہ رہا ہے بہت برا اور کچھ نہیں اب اس کو تو بیچارے کو دس دن ہوئے ہیں یا وزیر آدم بنے رہے ہیں میں بھی اس کو سمپتی مجھے بھی ہوتی ہے کہ اس کو بھائی ہنڈرڈ ڈیز ہوتا ہے نارمن ہنیمون پیریڈ یا آپ وہ پہلے دن سے ہی گورنمنٹ بچار بیٹھیں سار آخر میں بک میں بکم ہے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب الیکشن کروا سکتے ہیں جلدی کیونکہ آپ نے ساری عمر سیاست دیکھی ہے انہوں نے الیکشن کروانے ہیں یہ کہتا ہے الیکشن نہیں ہوگا آپ کے خیال میں کیا عمران خان الیکشن کروا لیں گے یہ فیصلہ تو کوئی اور ہی کرے گا کس بنیاد پہ بنیاد تو بن جاتی ہے بنیاد بنتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے مہینہ پہلے آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ اس قسم کہا ہوا ہوا ہوگا مہینے بعد ہم دیکھیں گے شہباد شریف کو دیکھ رہے ہیں کوئی سی ایک جوتشی نے یہ آپ کے ٹی وی پہ بھی آتے رہتے ہیں کسی ایک ستارہ شناس نے یہ کہا ہے کہ ایک مہینے پہلے کہ شہباد شریف ایک مہینے میں بن رہا ہے پخذیر اعظم ایک نے کہا مسیم بتا میں یہ تو میں کہتا رہتا ہوں ماضی کے علاوہ آپ کچھ نہیں کچھ نہیں پریڈکٹ کر سکتے لیکن یہ بتائیں سر یہ اتحاد کتنا عرصہ چلے گا میں با آخری بیس سیکنڈ ہے سر کتنا عرصہ چلے گا یہ اتحاد آپ کے خیال میں حکومت کا جو پیپلز پارٹی اور ان کا یہ چلے گا اس میں انٹریس کی کومنیلٹی ہے ایک آپ کے خیال میں سر عمران خان کا خطرہ ان کو کٹھا رکھے گا عمران خان ایک اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک طاقت کے طور پہ آیا ہوا ہے سامنے یہ تو تسلیم کرنا پڑتا ہے وہ میرے یہ یہ جو میں نے اتنا بھی کہا ہے اس کے اب وہ آپ کو آدھیں شروع ہو جائیں گے آہ فوٹو پیج آف آہ جی دی فیس بک اب ان کے پاس وہ سوشل میڈیا کی پاور میں نے اتنے کینسل کرائے ہیں سوشل میڈیا کی پاور ہے نا سریعے ایبسلوٹلی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں امران میں اس قدر کہہ رہا ہوں کہ امران نے ایک اہم ترین خبریں اب ایک